پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ دو ترقی کٹیگری میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں ایک تو وہ جو سٹوڈنٹ ہے یعنی کہ سٹیڈیز کے لیے جاتے ہیں سٹیڈی ابراڈ کے لیے یا تو آپ ایف ایسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا گریجویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ ماسٹر کے لیے اپلائے کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں ایک تو وہ لوگ ہیں دوسری وہ لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں ان کے پروفیشنلزم کسی بھی سبجیکٹ میں ہے کچھ بھی ہے دوسری کے لیے کیانیڈا میں تو ان کے پروفیشنلز. جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کوالیفیکیشن ایج یا ایکسپیرینس کے علاوہ وہ ہوتی ہے لینگویج ریکوائرمنٹ یعنی کہ انٹرنیشنل انگلیش لینگویج پروفیشنسی اگر آپ کی کلیر ہے اس کا تسٹ پاس ہے تو آپ کی الیجیبیلٹی میٹ کر رہے ہیں اگر وہ لینگویج پروفیشنسی کلیر نہیں ہے تو آپ کسی بھی ویزا کے لیے الیجیبل نہیں ہے اب پاکستان میں جو ٹرنڈ ہے وہ لینگویج پروفیشنسی انٹرنیشنل انگلیش لینگویج تسٹنگ سیسٹم ہے بریٹش کانسل یہ کیمری جس کو کنڈک کرتی ہے دنیا بھر میں اس تسٹ کو جس کے بارڈنگ بارڈی ہے اس کے علاوہ ایک اور آلٹرنیٹ آبشن یہ تسٹ ہے پیٹی ای پیرسن تسٹ آف انگلیش یہ بھی ایک انٹرنیشنل انگلیش لینگویج پروفیشنسی ہے اس کی بھی ایکسپنس گلویج سیم ہے فور دس ایک آف سریدی ویزا ایس ویل ایمیگریشن ایمیگریشن کے اندر جو میں نے آپ کو 3 different categories بتائی ہیں لیکن اس ملک میں مسئلہ آج تک یہی رہا ہے کہ research نہیں ہوتی یہاں پر trends کو follow کیا جاتا ہے